پاکستان سمیت دنیا بھر میں فیس بوک اور ویٹس ایپ سرویسز اڑھائی گھنٹے بعد بہال سوشل میڈیا سائٹس بند ہونے سے سارفین کو مشکلات کا سامنا رہا انسٹاگرام سارفین بھی عالمی بریک ڈاؤن سے شدید متاثر ہوئے ویٹس ایپ ڈاؤن دنیا بھر میں ٹویٹر پر ٹاپ ٹرنڈ رہا پنجاب کی بیوروکریسی میں بڑی تبدیلی ایڈیشنل چیف سیکرٹی داقلہ فزیل اصغر کی خدمات وفاق سپورٹ سیکرٹی آپ پاشی سید علی مرتضی ایڈیشنل چیف سیکرٹی داقلہ تائیونات سیکرٹی خوراک شاکت علی کو تبدیل کر دیا سیکرٹی زراعت لگا دیا گیا نسیم صادق سیکرٹی خوراک تائیونات عبداللہ خان سنبل سیکرٹی سرویسز نبیل احمد آوان سیکرٹی ایکسائز واسف خرشید سیکرٹری ٹرانسپورٹ ڈاکٹر جاوید احمد قاضی سیکرٹری آپ پاشی تائیونات ڈاکٹر راہیل صدیقی کو سیکرٹری خزانہ لگا دیا گیا احمد رزا سرر سیکرٹری سرویسز کی خدمات وفاق کے سپور پیکنڈ راپ کی سہولت تو لیلی پیسے نہیں دیئے عوام رکشہ یونین کا پولیس افسر کے خلاف احتجاج پریس کلپ کے باہر دھرنا دے دیا ڈی ایس پی سادر عبدالغلی نے ڈیڑھ سال سے رقم کی ادائیگی نہیں کی مظاہرین کا الزام پیسوں کا مطالبہ کرنے پر دھمکیاں ملیں رکشہ ڈرائیورز ڈی ایس پی عبدالغلی نے غیر قانون رکشہ سٹینڈز کے خلاف کاروائی کی رکشہ ڈرائیور احتجاج اور پروپیگنڈا پر اتر آئے ٹرافک پولیس دباؤ میں نہیں آئے گی ترجمان ٹرافک پولیس شیخ اپرا روڈ پر ٹرافک حادثے میں شہید چار پولیس اہلکاروں کی نوازے جنازہ پولیس لائنس کلا گجر سنگھ میں آدھا سی سی پیو بی اے ناصر ایڈیشنل آئی جی راو سردار ڈی جی انٹی کرپشن سیئید اجاز شاہ ڈی آئی جی آپریشنز وقاس نظیر اور سی ٹی او سمیت پولیس افسران اور اہلکاروں کی شرکت پولیس کے دستے نے شہدہ کو سلامی دی پولیس وین اُلٹنے سے گل بگ تھانے کے چار اہلکار جمبہاک اور پانچ زخمی ہوئے گرفتار اشتہاری ملزم اسلام بھی زخمی جنرل اسپتال میں علاج جاری زل انظامیہ کی جوہر ٹاؤن جی ٹو مارکٹ میں کاروائی مٹن بارہ سو روپے فی کلو فروخت کرنے پر دکاندار گرفتار مقدمہ دہرچ ہوای فائرنگ اور اسلحے کی نمائش پر پابندی کے دعوے ادھورے تھانا گڑی شاؤ میں تیرہ سارہ حسیب سر پر گولی لگنے سے اسپتال دم توڑ گیا گھر میں غم کے ڈیرے پولیس نے واقعی کی تفتیش شروع کر دی جشنے بہانہ کیپٹن احمد گمین شہید نیزہ بازی ٹورنمنٹ کا شاندار آغاز روایتی رکس اور گھوڑ ڈانس کھلاڑیوں کا پہلے مارچ پاس پھر نیزہ بازی کا کمال مظاہرہ ٹورنمنٹ کا مقصد شہدہ کی یاد تازہ کرنا اور پنجاب کی ثقافت کو جاگر کرنا ہے میر لاہور